کھلاونا سمجھ کر نبار باد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں یا آپ بھی کسی کے انتائے ہوئے ہیں نہ جانے کتنے کو بھرگائے ہوئے ہیں نعمدہو بگنس پر آئیے اما آباد میرے مربیوں مشفیقہ سادسہ اکرام اور حاضرین مجلس آج میں جنگے آبادی میں شریک ہونے والے چند جانباس جیانوں کا سکر کروں گا دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے جب لاہر ملا کی جاؤ آدمت کے لہرات دل ہوئے جھنٹے کو فیرن کی اوماسوں نے داپ کو دراج گندارا اور سندرہ نے بغلیہ کا ٹھپ ٹیماتا ہوا چنا مضورد ہو گیا تو ان لوگوں نے بربریت کا جانت پیلا دیا ظلم و سکم کی گانستانے لقب ہونے لگی وہ شد و بربریت کا ننگ آج ہونے لگا وہ ان دی مسائمات جو ہزاروں سال سے ہندوستان کے اندر ایمان و یقین کے بابے بہار کو قائد کیے ہوئے تھے جو روز اعوال سے قرآن و سنت کی حدمت کو اپنی زندگی کا سرمایہ کر دانے ہوئے تھے جو قان اللہ ہوا قان اللہ رسول کی صدا سے اس بندے پانے کو جاوے دانے آجا کیے ہوئے تھے جب ان کے سینوں سے قرآن و سنت کی بہاروں کو مٹانے کی کوششیں ناپاک ذہنیت کے حامل ساری موجبہ بھی شامریز کرنے لگے تو رلہ مارو مشاہد خان قاہو اور مدرسوں نے نکل کر میدان جنگ میں آگے اور اس حکومت کے ساتھ میں دیوار الان حدیبت کے تھے ہوئے جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے حکومت نے کبھی صورت نہیں گھوٹا حضرت گرامی باقل دامت اور حکومت کا مالک تھا اس نے اپنی دامت کو ملدان میں لیا اللہ کو آلہ ایمان کو تہیتے ہونا ڈالا نہ جانے کتنے قطع وارک ہو کر اپنے بچوں کو یتیم کر گئے عورتیں بیوار ہو گئی مالو دولت چھنا زمین مرت کر لی گئی اولاد کو پتن کر دیا گیا سب کچھوں لوگوں نے برداشت کیا مگر اپنے من میں ڈوب کر وہ سناوے زندگی پا گئے اور اپنے خون کو ان کے پانی سے سختہ کر کے اس کے بیل پوٹوں کی آبیانی پروائی یہاں تک کہ جمن ایک خوشنوائی شداب بل ستا بن گیا اور اس کا ہر خول ان کے خون کے تصدق سے براؤد اپروز ہو گیا حضرات میں امتدائی جنگی آزادی کا ایک واقعہ زناتہ ہوں جس سے معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے اولانائے کرام نے جنگی آزادی کس لیے نہیں جب انگریز نے مسلمانوں کی تکاری اور بادی کو عام کرنا چاہا تو اس نے ایک زانیم و جابیر متقبی و زلیل ترین آسمی کو پنجاب کا گورننٹ بنایا جس کا نام تاریخ رنجید سنگ ارکا ہے اس نے پنجاب کا گورننٹ بن کر مسلمانوں کے قرون سے حولی کرنی شروع کرتی علماء کو قتل کیا عمرتوں کو بیابروں کیا ان کی جائدہ دو عملات کو اپنے قبضے میں لے لیا غرض یہ کہ ہر طرح سے مسلمانوں کو پریشان کیا اور اسی حالت میں دو سال ہو گئے اندوستان کی تغذیر و تمتن اس کا ترچلو سکا کر ایک بات بات ایک خبیص و زلیل ترین پہ ہودا ناہنجار کے ہاتھ و مجروب ہوتا رہا تو ایک اللہ والا جو کوشت اشیروں پر زدہ کی قضار رہا تھا جس کا کام بخص دعوتری ارشاد تھا جب وطن بھانشیوں کی اس طرح بیغرمتی دیکھی جب چمیت بانے ہن کی کلیوں پر مدورت کی کے ہاتھارے پاکے ڈھوٹتے ہوئے مانکون ہنچوں کی حد کو بیغرمتی کا رواج پایا تو میدانے جہاد پر کوت پڑا اور دردائے خیلس نے پشاور کر لیا گماری مدار کرتا ہوا بارہ کوٹ کی جانی پڑا تو عزیز نے حضرت کی مدد میں میں اگران بیٹا کہ ہاں تک کہا آپ لے لو تو ہم نے سیدہ وطن شبید رحمت اللہ علیہ وسلم پرمایا کہ میں زمین کی طلب میں نہیں ٹکلا ہوں مجھے مالو جہداد کی تلاش نہیں میں دولت کا پجاری نہیں ہوں حکومت سردانت کا متمننی نہیں ہوں میرا یہ قدم دن اسلام کے حفاظت کیلئے ہوتا ہے واشتوں پر بریت کو ختم کرنے کیلئے ہوتا ہے میں نے اپنا قدم سن کے خلاف ان آیا ہے میں انساق کی تلاش میں ہتھیلی پر جانتا کرنے رہا ہوں میں نے اپنا گھر ماہوں تک اور خندان کو بیوی بچوں کو اس لئے چھوڑا ہے تاکہ میں رضو ہوں اپنے توسوں کو انساق دلاؤں میرا یہ قدم کوئی طاقت بیچی نہیں کر سکتی یا تو زمین کے اوپر امن و آمان قائد ہوگا یا تو زمین کے اوپر محبت و عموت کی بازے بہار آئے گی یا میں اپنی جان مساوات کی خاطر سہرائیت کے حوالے کر دیا یہ فرمایا اور محلانے کارزار گرم ہوا مگر مقامی لوگوں کی غداریں گنا پر سید آمن احمد اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا اور عمد کی تلاش میں اپنی جان جانے آدھی کے حوالے فرماد رخصت ہو گئے ان کے مذن کے ٹکرے ٹکرے کر دیئے گئے مگر مذہب و میلت پر وطن کی عزت و عمرو پر کسی طرح کی محلانے یہ ہمارے اکانی اس ملکی کی جنگ ہزانی میں یہ ایک واقع نہیں بلکہ ہزاروں آتی آج ایسے دردنا کے ان کو سکر روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ ہمارے والا ہمارے کرام آگے انگاروں پر پک گئے فالسی کے بندوں پر چل گئے دار کو اپنے جگانہ بنا لیا ہمارے حقابیر میں گولیوں کو سیوہ پر رسکوا تنگھا لیا جب کوئی چلا تلوال جنگتا ہوا نظر آیا تو نظر سے نظر بھی آئی اور یہ کہتے ہوئے تلوال کے نیچے اپنی گردہ تختی کہ خوشا وقت ہے کہ میری موت دیر پوچھے میں آ جائے یہی دو زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی حضرت ہی جبکہ حضرتی کے بلکل آخر کا واقعہ ہے جب حضرت شیخ علی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ کو اگریزوں نے گولی ماننے کا قبول دیار کھاتا کراچی میں ایک کامیت سوئی لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت عزیبان کا مولادا شیخ علی اسلام رحمت اللہ علیہ نہیں آئیں گے اگریز نے اکتی قومی نصف کر رکھی تھی مگر لوگ عوضت علامی کے سمون میں دھوم گئے جب مرد مجاہد بغن میں تفر لے کر ایک ٹیٹ پر آیا اور اگریزوں کو مخاطب کرتے ان کی گولیوں کو گل اور ان کو گل گل سے تشکی دے کر فرمایا کہ لیے پھرتی ہے گل گل چھوٹ میں گل کہ لیے پھرتی ہے گل گل چھوٹ میں گل شہیدنا اس کی ضربت کرائے مولانا کی شیخ و سنکر لوگ بسنکل آنا گھندہ نانا لگاتے رہے اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ کھلاونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں یہاں بھی کسی کے عطائے ہوئے ہیں نہ جانے کتنے وہ بھرکائے ہوئے ہیں ایسے ہی حضر شیخ اولید رحمت اللہ عالی جب ماجدہ سے واپس آئے تو ایک انگریز کہیں ایک حضرت سنیا اور کہنے لگا کہ حضرت اب آپ بہت کمچھوڑ ہو گئے اور وہ سنلے قدریس سونک پری ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ آرام سے رہے اور ہم اپنے ہلی پیاس آپ سے بھی جاتے لیں تو حضرت نے پڑھایا کہ مجھ میں اگر ہمت نہیں تو میں اپنے شاکلتوں کو حضرت دوں گا کہ میری چلپائے اُٹھائے اور ملک کے گوشے گوشے بھی لے جائے تاکہ ہمارے جہاد کی تنقیب کروں اور یہ بتاؤں کہ انگریزی حکومت بیرانہ حرام ہے یہ ہے ہمارے حضرت کی قربانی تو اپنے کے اوپر لاشے کو لگا دیا گیا مگر باطل کے سامنے اتنی پیشانی بنا جھگایا باطل کے سامنے محرات کی طرح نجھ ہوئے اور اپنی جان اپنا مال اور اپنی آلہ کے ساتھ پچھوں تک پر قربان کر دیا مگر ربن کی آمرو کا دھبن آلے دیا میرے دوستو آج کئی دن ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے اصلاف کی قربانیاں کو یاد کریں اور وہی حوصلہ وہی جہت وہی شجاہت وہاں کو بسائلت اپنے زیدوں میں بیلال کریں اور انتے عزیز سے وفا کا طریقہ وہی اپتیار کریں جو ہمالے اقابلیت نکی جائے وہاں کی دعوان آلے الحمدللہ و بلالہ